اسلام لیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولان نبی مدی اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نفسرین کرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید ایک گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں اسرائیل کی یہودی فوجیں غزہ کے تین قلوں کو فتح کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں لیکن مجاہدین نے یہودی فوج کو غزہ کے ان تین قلوں میں دفن کر کے رکھ دیئے ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین معلومات اطلاعات اور خبریں میرے سامنے ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے غزہ کی سرزمین میں یہودی فوجوں کو دفن کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام اس حوالے سے بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ غزہ کے تین قلے جن کو فتح کرنا اسرائیل کا حدف ہے اور اسرائیل ان تین قلوں کو فتح کر کے پورے غزہ پر قبضہ کرنے کا خواب لیے ہوئے ہیں اب یہ تین قلے کون سے ہیں ایک خانیونس کا قلہ ہے دوسرا جبالیہ کا قلہ ہے اور تیسرا شجائیہ کا قلہ ہے ان تین قلوں کو فتح کرنے کے لیے اسرائیل پچھلے دس دنوں سے شدید کاروائی کر رہا ہے آپریشن کر رہا ہے بمباری کر رہا ہے ناظرین اکرام ان تین قلوں کو فتح کرنے کے لیے اسرائیل کے تین بڑے یہودی فوجی افسر جو اسرائیل کی برری فوج کے بڑے زبردست کمانڈر قرار دئیے گئے ان کو بھیجا گیا کہ تم ان تین قلوں کو فتح کر کے دو لیکن یہ تینوں یہودی فوج کے افسران غزہ کے مجاہدین کے ہاتھوں ان تین قلوں میں دفن کر دئیے گئے تقریباً گیارہ دنوں میں آج دوبارہ جنگ شروع ہوئے گیارہ دن ہے گیارہ دنوں میں ان تین قلوں کو فتح کرنے کے لیے آنے والے دھائی ہزار سے زائد یہودی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں ان تین قلوں کو فتح کرنے کے لیے اسرائیل نے تقریباً ایک ہزار کے قریب جو ٹینک ہیں فوجی گاڑیاں ہیں وہ بھیجیں اور تقریباً تیس ہزار سے زائد فوجی لاو لشکر بھیجا تاکہ ان تین قلوں کو اسرائیل فتح کر سکے اب تک اسرائیل کے ان تین قلوں کے آسپا سے مجاہدین کے ہاتھوں دو سو بیس سے ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کی جا چکی ہیں ناظرین اکرام پچھلے دس دنوں سے ان تین علاقوں میں شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں چل رہی ہیں میں بات کر رہا ہوں ہوں جوالیہ کی خان یونس کی اور شجائیہ کی ان تین علاقوں میں پچھلے گیارہ دنوں سے دس دنوں سے دس گیارہ دنوں سے شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں چل رہی ہیں ناظرین اکرام آج میرے سامنے جو تازہ ترین ڈیولیمنٹس ہیں گیارہ دسمبر کی کہ آج کے دن اب تک مجاہدین کے ہاتھوں یہودی فوج کے پچیس سے زائد ٹینک اور فوجی گاڑیاں ان تین علاقوں میں تباہ کی گئی ہیں جو سرائل کدس مجاہدین ہیں انہوں نے ایک نئی ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں یہودی فوج کے مرکافہ ٹینکوں کو صفر مسافر سے قریب مسافر سے تباہ کیا گیا ہے ناظرین اکرام اندھا دھند واشیانہ بمباری ان تین کلوں پر کی جا رہی ہیں لیکن اسرائیل ان تین کلوں میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے گیانہ دنوں میں یہاں پر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اور ان تین علاقوں میں یعنی جبالیہ میں شجائیہ میں اور خان یونس میں جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو اسرائیل کے درندوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا ہے یعنی ٹینکوں کے آگے عورتوں کو بچوں کو بوڑوں کو عام نحت مسلمانوں کو کھڑا کیا گیا تاکہ یہودی فوجیں جو ان علاقوں میں آپریشن کر رہے ہیں ان پر مجاہدین کوئی حملہ نہ کر سکے بھارا نسولین اکرام میرے سامنے اس وقت جبالیہ سے شجائیہ سے خان یونس سے یہ خبریں ہیں کہ مجاہدین جتنے یہودی فوجی ٹینک ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں اور جتنی یہودی فوجیں آئیں ہیں ان پر حملے کر رہے ہیں عمارتوں میں پناہ لینے والے یہودی فوجی ہوں یا پھر ٹینکوں میں پناہ لیے ہوئے یہودی فوجی ہوں نسولین اکرام اس وقت چاروں طرف سے یہودی فوج کا ان تین کلوں میں محاصرہ کیا جا چکے ہیں اسرائیل جبالیہ کے بارے میں شجائیہ کے بارے میں خان یونس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں یہاں کے مجاہدین ایک ایک گھر کو ایک ایک گلی کو ایک ایک سڑک کو ایک ایک دکان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس کس جگہ پر کیا کیا اسلحہ ہے اور کس کس جگہ پر کیا کیا سرنگ ہے کہاں کہاں سرنگ ہے تو مجاہدین بمباری والی جو امارتیں ہیں ان کے نیچے زمین سے نکلتے ہیں اور یہودی فوجیں سمجھتی ہیں کہ اس علاقے میں بمباری ہو گئی ہے لہٰذا اب یہاں پر مجاہدین کا خطرہ ختم ہو گیا ہے لیکن یہودی فوج کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ جن علاقوں میں بمباری کی جاتی ہے جن امارتوں پر بمباری کی جاتی ہے ان امارتوں کے نیچے سے مجاہدین نکل آتے ہیں تو یہ ایک طرح سے اللہ کی بڑی غیبی مدد ہے بڑی نصرت اور فتح ہے مجاہدین کے لیے کہ ان کو یہودی فوج نہ تو تلاش کر پا رہی ہیں نہ ہی ان کا مقابلہ کر پا رہی ہیں میرے سامنے جو میدان جنگ سے آنے والی اطلاعات ہیں کہ ہماس مجاہدین غزہ کے مجاہدین اور مقاومین یعنی مضاحمتکار یا فریڈم فائٹرز یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ مقابلہ کر رہے ہیں اور یہودی فوج ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں آج کا دن اور کل کا دن اتنا تبہکن رہا ہے کہ کوئی ایسا گھنٹہ نہیں تھا جس میں کوئی اسرائیلی یہودی فوج کا ہیلیکوپٹر زخمیوں کو یا لاشوں کو غزہ سے اسرائیل منتقل نہ کرتا ہو ہر گھنٹے میں ایک دو تین ہیلیکوپٹروں کے جو پروازے ہیں وہ غزہ سے غلاف غزہ میں جو ہسپٹلز ان میں دیکھی گئی ہیں بقائدہ الجزیرہ پر تو بعض ہیلیکوپٹروں کی جو لینڈنگ ہے اس کو لائف بھی دکھائے گیا ہے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں اسرائیلی فوج کے لیے اور میں نے پچھلے ویلاغ میں بتایا تھا کہ بیس ہزار سے زائد یہودی فوجیں جو ان علاقوں میں آئیں ان کا محاصرہ کیا جا چکے ہیں اور وہ یہودی فوجیں پھسی ہوئی ہیں دو ہزار چھے کی جنگ کے بعد دو ہزار چھے میں یعنی آج سے تقریبا ناظرین اکرام سترہ سال پہلے بھی اسرائیلی یہودی فوجیں غزہ میں آئی تھی مجاہدین سے لڑنے کے لیے لیکن ناکام اور خسارہ حاصل کر کے واپس لوٹی تھی تو دو ہزار چھے میں بھی فضائی جنگی جہازوں سے جو کمک ہے یہودی فوج کے لیے پہنچائی گئی تھی اور آج دو ہزار چھے کے بعد خان یونس اور شجائیہ میں جو اسرائیلی یہودی جنگی جہاز ہیں ان کے ذریعے سے کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر جو گولہ باروت اسلحہ ہے وہ پھینکا گیا ہے پہنچائے گیا ہے کیونکہ ناظرین اکرام اب یہودی فوجیں جو خان یونس یا ان تین کلوں میں آئی ہیں اب وہ واپس کیسے نکلیں یعنی اندر تو گزائے ہیں محلوں میں گلیوں میں آگئے ہیں اب گلیوں سے ٹینکوں کو نکالیں کیسے گلیوں سے یہودی فوجیں واپس کیسے جائیں یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بن چکے ہیں اور اسی وجہ سے مجاہدین اب ان کو گھیر چکے ہیں اور قریب مسافت سے آمنے سامنے مقابلہ چل رہا ہے اور اسی وجہ سے مجاہدین بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان تین کلوں میں یہودی فوج کو دفن کرنا شروع کر رکھا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے ایک اور بمباری کا واقعہ جوالیہ میں پیش آیا جس میں مشہور صحافی جو الجزیرہ سے منصرک تھے انس الشریف ہے ان کے والد کو شہید کر دیا گیا اور مجموعی طور پر غزہ کی وزارت سہت کی جانب سے آج اعلان کیا گیا ہے کہ جو شہدہ ہیں ان کی تعداد اٹھارہ ہزار دو سو سے زائد ہو چکی ہے اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد انچاس ہزار سات سو سے تجاوز کر گئی ہے یعنی اور جو لاپتہ ہیں ان کی تعداد ساڑھے سات ہزار سے بھی زائد ہے مجموعی طور پر اسی ہزار مسلمان غزہ کے شہید اور زخمی کر دیا گئے ہیں ناظرین اکرام اسرائیل کیمیکل فاس فور سے بموں کا استعمال کر رہا ہے اور کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں غزہ کے مسلمانوں پر بمباری نہ ہوتی ہو لیکن غزہ کے مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اسرائیل کے خلاف اپنے مجاہدین کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائیلی قاتل سہیونی وزیر آزم نیتن یاہو نے اسرائیلی وزارت خارجہ کہ امور سے منسلک جو کینیسیٹ یعنی پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اس کی ایک میٹنگ بلائی تھی اس کی میٹنگ میں نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کا قبضہ ہوگا غزہ پر تنے تنہا اسرائیل ہی کی حکومت ہوگی ہم نہ تو فلسطین کے محمود عباس کی حکومت کو غزہ میں مانتے ہیں نہ ہی کسی عرب ملک کی امن فوجوں کو غزہ میں ڈپلائی کرنے کی اجازت دیں گے اور نہ ہی کسی بھی غیر ملکی حکومت کو غزہ میں آنے دیں گے اور نہ ہی حماس کی حکومت کو غزہ میں چلنے دیں گے اسرائیل کا قبضہ ہوگا اور غزہ پر صرف اور صرف اسرائیل کی حکومت ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اسرائیل زندہ نہیں رہ پائے گا کیونکہ غزہ اسرائیل کے لیے وجود اور سلامتی کا مسئلہ بن چکے ہیں اسرائیل کے قاتل سہیونی وزیراعظم نے کہا کہ ہم غزہ کے لوگوں کو غزہ سے نکالیں گے ہماس غزہ کے لوگوں کو غزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہا یعنی جو غزہ سے لوگ ہیں اگر وہ باہر جاتے ہیں تو ہماس اس کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ قاتل سہیونی وزیراعظم نیتن یہو نے کہا ہے اس نے کہا کہ ہم جب غزہ پر حکومت کریں گے تو ہم یہاں کے مسلمانوں کو نکال دیں گے اور یہاں یہودیوں کو بسائیں گے اور غزہ پر صرف یہودیوں کا قبضہ ہوگا اور آج کے بعد غزہ کبھی بھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں بنے گا یہ ہے ناظرین اکرام اسرائیلی قاتل سہیونی وزیراعظم نیتن یہو کا خونی پلان میں اپنے پچھلے وی لاؤکز میں مسلسل کہہ چکا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اسرائیل کا اس کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی طرف پہلا سٹیپ یا پہلا مرحلہ اٹھا لیا گیا ہے چنانچہ پہلے مرحلے میں غزہ پر سے حماس کی حکومت کو ختم کرنا یہاں کے مسلمانوں کو بے دخل کرنا زبردستی یہاں کے لوگوں کو پچیس لاکھ لوگوں کو نکالنا اور پھر نہر بن گوریون کا پہلا پروجیکٹ ہے جو یہاں سے بنانا ہے اب نہر بن گوریون کیا ہے یعنی ایک ایسی نہر جو نہر سوئیس کے مقابلے میں خلیج آقابہ الاد شہر سے بنائی جائے گی اور میڈیٹیرین سی یعنی باہر متوسط میں وہ ڈالی جائے گی تو یہ منصوبہ ہے یہودیوں کا اور پھر ناظرین اکرام غزہ کا جو ساحل سمندر ہے وہاں پر بہت بڑی وافر مقدار میں نیکچرل جو گیس ہے اس کے ریسورسز ہیں تو ان کو اسرائیل ہتیانا چاہتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر جو یہودیوں کا منصوبہ ہے وہ مذہبی نکتہ نظر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیحہ دجال تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم گریٹر اسرائیل نہیں بنا لیتے ہیں اور وہ گریٹر اسرائیل کیا ہے اسرائیل کا جھنڈا آپ اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو دو لائنے ہیں نیلے رنگ کی اس سے مراد دریائے نیل اور دریائے فرات ہے یہودی برملہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر کسی فلسطینی مسلمان عرب مسلمان کی اجازت نہیں ہے یہ صرف یہودیوں کا ملک ہے اور فلسطین نام کوئی ملک نہیں ہے اسرائیل کی جو موجودہ نیتن یاؤ کی حکومت ہے اس میں جو کٹر قسم کے سہیونی وزیر ہیں اعتمار بن غفیر سموترش اور باقی وہ ان سب کا نظریہ یہی ہے اور وہ اس کی مہم بھی چلاتے ہیں تو اس لیے غزہ پر سے اسرائیل حماس کو ختم کر کے مسلمانوں کو نکالنا چاہتا ہے اور قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن کیا اسرائیل ایسا کر پائے گا یقینا نہیں کر پائے گا انشاءاللہ کیونکہ ناظرین اکرام پچتر سالوں سے اسرائیل فلسطین کو مٹانے کی درپیہ ہے پچتر سالوں سے اسرائیل مسجد اقصہ کو گرانے کی درپیہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس میں انشاءاللہ یہودی مسجد اقصہ فلسطین کو نہ تو مٹا سکتے ہیں نہ اس پر قبضہ کر سکتے ہیں الٹا فلسطین زوال کی طرف جا رہا ہے جیسے کہ بڑے بڑے علماء اکرام کی اور بڑے بڑے جو فلسطین کے مضاحمتکار مجاہدین گزرے ہیں ان کی پیشنگوئییں ہیں کہ دوہزار ستائی سٹائیس تک اسرائیل تباہ ہو جائے گا بہرحال میں آپ کے سامنے کچھ دیگر خبریں رکھنے لگا ہوں ناظرین اکرام ایک بڑی خبر اسرائیلی میڈیا سے آئی ہے کہ یمن کے انصاراللہ حوسیوں نے جو اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کیے ہیں اور جو اسرائیل کے لیے جہازوں کی آمد و رفت کو روکا ہے کیونکہ یمن کے انصاراللہ حوسیوں نے اعلان کیا ہے کہ جس بھی ملکہ جس بھی کمپنی کا جہاز اگر اسرائیل آئے جائے گا تو آج کے بعد وہ یمن کی حدود سے اگر گزرا تو اس پر ہم حملہ کر دیں گے تو اسرائیل آنے جانے والے جہازوں نے اپنے روٹ تقدیل کر لیے ہیں اور اس کی وجہ سے اسرائیل کو تقریباً تین ارب ڈالر کا نقصان ہو چکے ہیں یہ اسرائیلی میڈیا پر آج کچھ دیر پہلے یہ رپورٹ نشر ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن کے انصاراللہ حوسیوں کا جو اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ کافی مفید ہوئے ہیں اور یہودی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں یومیہ چار سو ملین ڈالر کا غزہ کی زمینی جنگ کا خرچہ آ رہا ہے اور اب تک اسرائیل کے کوئی چھ سو ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے اسرائیل کے ائرپورٹس بند ہیں کارخانے بند ہیں سڑکیں ویران ہیں سب کچھ بند ہیں اسرائیل کے یہودی اسرائیل چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو اگر اسرائیل مزید جنگ جاری رکھتا ہے تو وہ مزید تواہی اور ڈلڈل کے اندر دھنسے گا اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھنے لگا ہوں نظرین اکرام افسوس یہ ہے کہ پورا سامراجی نظام سامراجی قوتیں طاقتیں غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف ہیں یعنی فلسطین میں جو مضاحمت کار ہیں ان کے خلاف ہیں سامراجی شیطانی طاقتیں حالانکہ عام مسلمان یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی جو سہیونیوں کے خلاف ہیں وہ بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی اٹلی وغیرہ میں دیکھیں یورپ میں دیکھیں مغرب میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا فلسطین کے لئے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض مسلمان ملکوں میں اور بعض نام نحاد مسلمان اپنے آپ کو سکولر کہلوانے والے یا اپنے آپ کو بڑے مفکر کہلوانے والے یا اپنے آپ کو بڑے بڑے وہ یہاں تک کہ بعض نام نحاد درباری ملہ بھی ہیں وہ غزہ کے مضاحمت کاروں کے خلاف یا فلسطین کے مجاہدین کے خلاف یا فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف کفر کے فتوے لگا رہے ہیں جی ہاں ناظرین اکرام اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماس کے جو ترجمان ہیں ابو عبیدہ ان پر کفر کا فتوہ لگا دیا گیا اور جب سے ابو عبیدہ دوبارہ اپنے خطاب کے لیے سامنے آئے ہیں یعنی کل جب انہوں نے گدشتہ رات انہوں نے خطاب کیا تو اس خطاب کے بعد ابو عبیدہ پر پوری ایک کمپین شروع کر دی گئی ہے سوشل میڈیا پر اور حماس کے خلاف ایک پوری کمپین شروع کر دی گئی ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو حماس نے اسرائیل کو موقع دیا کہ آؤ غزہ میں آ کر اور لیڈر اور مجاہدین تو زیر زمین سرنگوں میں رہتے ہیں اور وہ قطر میں اور باقی ملکوں میں یاشی سے رہتے ہیں ان کے بچے خاندان سب وہاں ہیں اور یہاں غزہ کے آپ مسلمان شہید ہو رہے ہیں ناظرین اکرام اس جنگ میں یہ جو اسی ہزار مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں یہ سب کے سب غزہ کے مجاہدین کے عزیز و اقارب ہیں غزہ کے مجاہدین بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں یہ جو اٹھارہ ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں کیا اس میں کوئی بھی مجاہد نہیں ہے کیا مجاہدین یہودی ٹینکوں کے سامنے جب آتے ہیں تو ان پر جب بمباری ہوتی ہے تو کیا وہ شہید نہیں ہوتے ہیں تو دراصل یہ یہودیوں کے یہ یہودیوں کے یہ ایجنٹ ہیں جو اس طرح کے فتوے لگا رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یاد رکھیں ناظرین اکرام امت میں جب بھی بیداری کی تحریک پیدا ہوئی جب بھی امت کے اندر غلبے کی تحریک پیدا ہوئی اور مسلمانوں کی عظمت اور فلح کے لیے اگر کسی نے بھی آواز بلند کی تو امت میں نام نہات اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے جو سامراجی تاغوتی شیطانی ایجنٹ تھے انہوں نے ان پر کفر کے فتوے لگا دئیے شرمانی چاہیے ایسے لوگوں کو ناظرین اکرام سوال یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے مان لیا تمہاری بات کہ حماس غلط ہے اس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ او سامراجی ایجنٹو او یہودی ایجنٹو بتاؤ کہ غزہ کے اندر اس سے سات اکتوبر کے اپریشن توفان الاغصہ سے پہلے چار سو مسلمان شہید کیے گئے فلسطین کے اندر کیا اس میں بھی حماس کا قصور تھا مسجد اقصہ پر مسلمانوں کے دروازے مسلمانوں کے لئے مسجد اقصہ کے دروازے بند کیے گئے کیا وہ بھی حماس کا قصور تھا اور کیا جو تقریبا اس سال اب تک یہودی فوج کوئی پانچ ہزار فلسطینی مسلمان بلکہ پانچ کیا سات ہزار مسلمان گرفتار کر چکے دفع الغربیہ سے کیا وہ بھی مسلمانوں کا قصور تھا کیا یہ جو فلسطین کی اسرائیل کی جیلوں میں جو دس ہزار فلسطینی مسلمان گرفتار ہیں کیا وہ بھی حماس کی وجہ سے ہیں اور کیا جو اسرائیل کے یہودی مسجد اقصہ میں آ کر نحوست پھیلاتے ہیں دھاوہ بولتے ہیں مسجد اقصہ کے دروازوں پر مسلمان عورتوں کے ہجاب نوچھ جاتے ہیں مسلمان عورتوں کی عبرو ریزی ہوتی ہے تو کیا یہ بھی حماس کا قصور ہے ناظرین اکرام یہ منافقین ہیں اور یہ ان کے ایجنٹ ہیں اور یہ دراصل امت کے اندر تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں یہ لوگ مسجد اقصہ کا فلسطین کا سودا کرنا چاہتے ہیں مسجد اقصہ القدس بیت المقدس مسلمانوں کی سرزمین ہے اس کی حفاظت ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے قبلہ اول کی حفاظت اور اس کے لیے اٹھنا اور اس کی حفاظت کے لیے درد مند ہونا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا یا اس کے لیے لڑنے والے مسلمانوں کو مجاہدین کو برا بلا کہے گا یقیناً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب تک لیتا ہی مزید اسنا کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی بدیوں سے سبسکائب کر لیں جبکہ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے بھی فالو کر لیں ہمارا ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی بدیوں سے فالو کریں ویڈیو آگے نشر کریں جتنے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں جاست دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ